محضر سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو اور پیارے بھائیوں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس اوڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی نایاب ٹوپک لے کر حاضر ہوا ہوں بڑی اہم بیماری کا ایک اہم علاج میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں دوستو آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی گردے کی پتری کی بیماری میں مقتلع ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں مگر ان کی پتری ہی ٹھیک نہیں ہوتی پتری خارج نہیں ہوتی نہیں نکلتی دوستو آج بلکل مفت کا نسخہ ایسا نسخہ جسے بنانے کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسا نسخہ پتری کا گردے کی پتری کا میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر اس نسخے کو آپ نے بنا کر پچیس دن استعمال کر لیا تو انشاء اللہ العزیز آپ کے گردے ساف جائیں گے اور گردے کی پتری ریزہ ریزہ ہو کر پیش آپ کے راستے سے نکل جائے گی اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا لہٰذا میری آپ سے مزارش ہے کہ اس اوڈیو کو آخر تک غور سے سنیں اور جو نسخہ بتایا جا رہا ہے اسے نوٹ بھی کر لیں اور اسے بنا کر استعمال کریں انشاء اللہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے ہماری گردے کی پتری نکل رہی ہے اور کس طریقے سے ہمارے گردے ساپ ہو گئے ہیں صرف پچیس دن استعمال کرنا ہے بہت لمبا چوڑا آپ کو یہ علاج نہیں کرنا پچیس دن صرف استعمال کر لیں اور پھر دیکھیں کہ کیا کمال کی دبا ہے تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف دوستو اس نسخے کو بنانے کیلئے آپ کو لینا ہے آم کے خشک پتے آم کے باپ میں جائیں اور جو پتے وہاں سوکھے ہوئے ہو انہیں لیلے اور سوکھے ہوئے پتوں کو لاکر بس ان کا باری پاودر بنا لیں اور باری پاودر بنانے کے بعد اسے آپ محفوظ رکھ لیں آپ کی دبا بلکل تیار ہے اب کھانے کا طریقہ بھی سن لیں اس دبا کو چھے ماشا یعنی چھے گرام دبا رات کو کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے دیجئے اور چھے گرام دبا صبح کو کھانا ناشتہ کرنے کے بعد پانی سے دیجئے لگتار پچیز دن استعمال اور پھر دیکھئے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کے گردے پتریوں سے صاف ہوتے ہیں اور آپ کے گردے کی پتری نکلتی ہے اللہ بھروسہ رکھتے استعمال کیجئے اللہ نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں ہر چیز میں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ اپنے راز رکھے ہیں اسے معمولی مت سمجھئے یہ مت سمجھئے کہ یہ عام کی پتوں سے کیا ہوگا ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے دوستو آپ بس اللہ پہ بھروسہ رکھتے اسے استعمال کریں انشاءاللہ اللہ العزیز بڑے کام کی چیز ثابت ہوگی اور بڑی فائدمند یہ چیز ثابت ہوگی اللہ ہی ہر دیماری سے شفا دیتا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی شفا ہوگی بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر بھروسہ کریں اور انہیں استعمال کریں بھروسہ کریں